ایسا کیس تھا جو کہ موڈل کیس بنتا بلکل کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح سے ان پر تحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جذبات میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں کے یعنی گاؤں دیاد کے لوگوں نے اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اتنی پروپر طریقے سے بات کو لے کر چلے اور جس مجمع کے اندر اس عورت نے اقرار کیا اس مجمع کے اندر بھی کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا کوئی تھپڑ نہیں مارا کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کے اندر خود آج جو اس کے جو وقلہ ہیں ان کی پریس کانفرنس آج موجود ہے یوٹیوب پہ بھی ہے وٹس اپ پہ بھی شیئر ہو رہی ہے اس کے اندر وہ بہت واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس کو ایک موڈل کیس کے طور پر ہم لے کے چلے کہ ہم پہ جو اتنی تحمتیں لگتی ہیں کہ یہ بہت ایکسٹریمیسٹ ہیں اور بہت دادہ شدد پسند ہیں اور یہ جو ہے نا بات کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے اندر برداشت نہیں ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے کاؤنٹر کرتے ہوئے ہر چیز کو پروپر یعنی کہیں پر بھی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے خاندان کو کچھ نہیں کہا وہاں پر اور عیسائی برادری تھی اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ بار بار ہم اس کا اظہار کرتے رہے کہ غیر مسلموں سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے پاکستانی شہری ہیں کسی نے گستاخی کی ہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو وہ ہمارے لئے برابر کا مجرم ہے اور ہم اسے قانون کے تحت دیکھیں گے اور ہم خود اس کو ہاتھ میں نہیں لے قانون کو ہم قانون کے جو بھی چیزیں ہیں چاہے صحیح ہیں غلط ہیں جو ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں بعض اس میں بہت ڈیلے ہوتا ہے لیکن دو ہزار نو سے چلی بھی بات دو ہزار اٹھارہ تک کسی مسلمان نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی